اسلام علیکم ناظرین اس کے علاوہ ہم کی زندگی سے جڑے چند دلچسپ حقائط پر بھی بات سیدھ ہوگی مگر آگے چل کر ویڈیو میں یہاں پر نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس تاریخی اور جامعے کرکٹ کے چینل یوکرکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تک کہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے میں ہوں محمد نئیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکرکٹ ٹی وی مشفق الرحیم 9 جون 1987 کو بنگلہ دیش کے شہر بوگرا میں پیدا ہوئے انہوں نے میٹرک تک بوگرا زلہ سکول میں پڑھا نائن کلاس سے ہی کرکٹ بیٹ تھام کر مشفق کرکٹ کی راہ پر چل نکلے تھے اس دوران بنگلہ دیش کے اس عظیم بلے باز نے انڈر نائنٹین کے تین ٹیسٹ اور اٹھارہ ون ڈے ماچز مکمل کر لیے تھے جس میں عمدہ کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشفق نخوت کو آنے والے وقت کا عظیم بیٹسمند ثابت کیا اس پرفرمنس پر بنگلہ دیش انسٹیٹیوب آف سپورٹس نے اس کھلانی کو اپنی تحویل میں لے کر ٹریننگ کا آغاز کر دیا سن دو ہزار چھے کے انڈر نائنٹین کے ورلڈ کپ میں مشفق کو کپتان کی حیثیت سے مہدان میں اتارا گیا ان کے ساتھ شکیب الحسن اور تمیم اقبال بھی انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ تھے یہ تینوں بیٹسمند آگے چل کر بنگلہ دیش کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے جوہر سے سب کو دنگ کر دیا اس کپتانی کے بعد مشفق باقادہ کرکٹ کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کے کوچ ان پر محنت کرنے لگے ایک حیران کن بات جو آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے کہ مشفق الرحیم کو بغیر کسی تجربے کے ٹیسٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا اور یوں سن دو ہزار پانچ میں اس محنتی نوجوان نے انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلے ٹیسٹ میچ لارڈز کے میدان میں کھیلا مشفق اس میچ میں محض انیس رنس کا ہی اضافہ کر پائے اور آؤٹ ہو گئے مگر آج تک کی پرفارمنس میں اس کرکٹر نے ٹیسٹ کے کل چھاسٹھ میچ کھیل رکھے ہیں جن میں چھ سینچریز اور انیس نیس سینچریز کے ساتھ اس فرمیٹ میں کل چار ہزار چھے رنس بنانے میں کامیاب ہو سکے ہیں ان کے ٹیسٹ کریئر کا ہائیسٹ اسکور دو سو پندرہ رنس نوٹ آؤٹ ہے یہ کیپٹن کپتانی کے ساتھ ساتھ کیپرنگ کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں ان کی کیپرنگ کی تعریف اکثر ماہری نے کرکٹ کرتے دیکھے گئے ہیں جو کہ ان کی بیسٹ پرفارمنس کا مو بولتا ثبوت بھی ہے اس ماہر بیٹسمن نے اپنا ونڈے دیبیو چھے اگس سن دو ہزار چھے کو کیا اوڈی آئے کے کل ایک سو ستانوے میچ مشوک و رحیم اب تک کھیل چکے ہیں ان تمام میچز میں اس مرد جباں نے پانچ ہزار تین سو تیس رنس جوڑ رکھے ہیں جو کہ چھ سینچریز اور بتیس ففٹیز کی بدالت مکمل کیے گئے اس فرمیٹ میں انہوں نے چار سو بائز چاکے اور تہتر چھکے بھی داغ رکھے ہیں ونڈے میچز میں مشوک و رحیم نے ویکٹس کی پیچھے کیپر کی حیثیت سے 163 دفعہ کھلاڑیوں کو سٹیمپ آؤٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ 42 کامیاب کیج بھی اسی کیپر نے پکڑ رکھے ہیں بنگلہ دیشی کپتان کی اس کار کردگی پر آپ حضرات کی کیا رائے ہے کمٹ باکس میں اس کا اظہار لازمی کیجے گا ٹی ٹوئنٹی کے 74 میچز میں اس کھلاڑی نے اپنا کردار ادا کر کے 1131 کا ہنسہ اوبور کیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے فرمیٹ میں اس کپتان کو خطرناک مانا جاتا ہے مگر اس فرمیٹ میں مشفق سنچری بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے تہم چار نسپ سنچریان ان کے کریئر کا حصہ ہے اس دور میں ان کے چوکوں کی تعداد 97 اور چھکوں کی تعداد 28 ہے مگر ایبریج پرفارمنس اس فیلڈ میں بھی خاطر خواہی ہے اگر ان کی پریڈیسنل لائف پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ 25 دسمبر سن 2014 کو مشفق الرحیم رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے تھے ان کے میسرس کا نام جنت القفایت ہے اسی سال کے شروع میں اللہ تعالی نے زوڑے کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے جو کہ ڈھاکہ کے ایک مشہور اسپتال میں دو فروری سن 2008 کو پیدا ہوا اس کی پیدائش پر مشفق خوش تو دکھائی دیئے مگر اس وقت وہ سری لنکا کے ساتھ سیریز میں مصروف تھے بعد ازہ انہوں نے فیملی ملاقات کے بعد اس خبر کی تصدیق کر دی تھی جی ناظرین یہ تھی بنگالی کرکٹر کی بائیگرافی مشفق الرحیم سے مطالق آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ بھی اپنی کسی فیویٹ کرکٹر کی بائیگرافی یو کرکٹ ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار جلد از جلد کریں تاکہ آپ کی فرمائش پر عمل کیا جا سکے کرکٹ کس جامے یوٹیوب چینل سے یو کرکٹ ٹیم کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان موسیقی موسیقی